دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے روچ مرہ کی جندگی میں یوچ کرنے والا ربڑ کس سے بنتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں ربڑ کس پیڑ سے بنتا ہے سائت نہیں جانتے ہوں گے ہمارے دینک جیبن میں اس کا اپیوک کئی کارجوں کے لیے ہوتا ہے جوتے چپل کے نرمان سے لے کر بیبن پرکار کے کار بس تتھا انیا سوچالت بہانوں کے ٹائر ٹیوپ کے نرمان میں اس کا بیپک سطر پر اپیوک ہو رہا ہے اور زیادہ تر بیدیارتھیوں کے دوارہ اپنی گلتی کو مٹانے میں کام آتا ہے تاکہ ان کے پیٹائی نہ ہو سکے اب سوال آتا ہے کہ ربڑ بنتی ہے تو بنتی کیسے تو دوستو آج کی بھیڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے اس لئے بھیڈیو کے آنے تک جرور بنے رہے گا تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ربڑ کو جو چیز خاص بناتی ہے وہ ہے اس کی پرپٹی پرپٹی یعنی کی جیسے اس کی تین سائل سٹریند، الیکٹی سٹیٹی، رابنیس، بگیرہ اب ربڑ دو پرکار کی ہوتے ہیں پہلی ہے نیچورا ربڑ جسے ہم پراکوتک ربڑ بھی کہتے ہیں دوسرا ہے سنتھتک ربڑ جسے ہم آپ پراکوتک ربڑ کہتے ہیں دوستو سنتھتک ربڑ جو ہے وہ پولیمر ہوتا ہے پلاسٹک کی طرح جو کی پولیمرائیزیسن پروسیس سے بنایا جاتا ہے جس کی کوالیٹی زیادہ اچھی نہیں ہوتی دوسری اور اگر ہم نیچورا ربڑ کی بات کریں تو یہ نیچورا ربڑ ہمیں پیڑوں سے ملتی ہے اس کی کیمیکال نام ہے پولیو سپری جو کی ایک بیسیس پرکار کے پولیمر ہوتا ہے جسے الاشٹو میر بھی کہا جاتا ہے ربڑ بنانے کی پرکیا میں پیڑوں سے لیٹکس نکالی جاتی ہے جو کی دوز جیسا پدارت ہوتا ہے اب تک پراپ جان کر یہ انوشار پرتیبی پر پچیس چھو سے بھی زیادہ پیڑ ہیں جن میں ہمیں دودھیا رس یعنی کی لیٹکس پرابت ہوتا ہے اور اسی لیٹکس سے ربڑ پرابت کیا جاتا ہے سب سے اتم سینی کا ربڑ ہو بیا براسلیس نامک برکھے سے پرابت ہوتا ہے جسے ربڑ تری نام سے جانا جاتا ہے جس کی کھیتی سپ ربڑ کی پرڈکسن کے لیے بھاری ماترہ میں کی جاتی ہے دوستو پیڑ سے لیٹکس نکالنے کے لیے پیڑ کی سال میں خاص طرح کے کٹ لگائے جاتے ہیں اور اسی کٹ سے دھیرے دھیرے دوست جیسا دکھنے والا لیٹکس نکالتا ہے اور اسے اکٹھا کرنے کے لیے ایک بالٹی لگا دی جاتی ہے پھر بات میں ان سبھی بالٹیوں کے لیٹکس کو اکٹھا کر کے ایک بڑے ٹینگ میں جمع کر دیا جاتا ہے اب لیٹکس سے بھری ٹینگ میں فارمک ایسی ڈال دیا جاتا ہے اور اسے بارے گھنٹے تک اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بارے گھنٹے بعد کوگالویشن پروسیس کی بجے سے لیٹکس میں سے پانی اور ربرڈ الکلک ہو جاتے ہیں اور اس میں ربرڈ کی ایک موٹی سیٹ تیرنے لگتی ہے اب اس سیٹ کو ہوا میں سوکنے کے لیے ٹانگ دیا جاتا ہے اس کے بعد ان سبھی سیٹ کو آگے کے پروسیس کے لیے اکٹھا کر کے فیکٹریوں میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو لیٹکس سے بنے اس نیچرل ربرڈ کی سیٹ کافی زیادہ ملائن اور کمجور ہوتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں ٹائر، ربر بینڈ یا ربرڈ سے جوڑی کوئی بھی چیز نہیں بنایا جا سکتی ہے یعنی کہ ہمیں ربرڈ سے جوڑی کوئی بھی چیز بنانی ہے تو ہمیں اس کی سٹریند اور الیکٹسٹی کو بڑھانی پڑے گی اور اس کی سٹریند اور الیکٹسٹی کو بڑھانے کے لیے اسے سلفر کے ساتھ ایک سو چالیس ڈگری سیلسیس میں آکسیجن کی ایپسنس میں رییکٹ کروائے جاتا ہے اور اس بجے سے سلفر کی مولیکیول یعنی کی پولیو سٹریند کے چین کے بیچ میں ایک سٹرانگ بون بنا لیتی ہے اور اس انٹائر پروسیس کو بھولکانائزیسن کہا جاتا ہے اور اس بھولکانائزیسن پروسیس کی بجے سے ربر کی سٹریند اور الیکٹسٹی بڑھ جاتی ہے دوستو بھولکانائز ربرڈ بہت ہی مجبود ہوتے ہیں پر اتنی زیادہ ہار نہیں ہوتے کہ اس میں ٹائر جیسی چیزیں بنائی جا سکے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کی دینسٹی بہت ہی کم ہوتی ہے اور اس کی دینسٹی بڑھانے کے لیے کاربن بلیک پاوڈر کے ساتھ ریٹ کروائے جاتا ہے اور ایسا کرنے سے دینسٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ہارڈنس بھی کافی گناہ بڑھ جاتی ہے اس ربرڈ کی دینسٹی بڑھانے کے لیے جس کاربن بلیک پاوڈر کا یوچ کیا جاتا ہے وہ اس ربرڈ کا کلر چینج کر اسے بلیک کر دیتا ہے اور اہی بجے ہے کہ ہمارے گاڑی میں جو لگے ہوئے ٹائر کے کلر ہیں وہ بلیک ہوتے ہیں تو دوستو کچھ اس طرح فیکٹری میں ربیڈ بنائی جاتی ہے دوستو بھیڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمن کر کے جرور بتائے گا اور ہمیں آپ کی پیار بھری کمن کا انتجار رہے گا بھیڈیو کے انتر بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیبار